ایک بہت انٹرسٹنگ بینک ہمارے ساتھ کارکر میں شامل ہو رہا ہے وہ ہے جمہو این کشمیر بینک جہن کے بینک انیس سو آٹیس میں اس بینک کی شروعات ہوئی تھی اٹھر راجیوں اور چار کے اندر شاسد پردیشوں میں نو سو پچاس سے زیادہ اس بینک کی برانچے سے چودہ سو جرس سے زیادہ ایٹی ایم ہے آئیے ملاقات کرتے ہیں بینک کے ایم ڈی اور سی او بلدیو پرکاش صاحب ہمارے ساتھ کارکر میں ہو رہا ہے شامل اور آپ نے ایکونومکس میں گریجوشن کیا ہے اور ہسٹری میں پوس گریجوشن کیا ہے اس بیائی میں آپ نے اپنی سیواؤں کی شروعات کی اور اس کے بعد دھیر ساری ڈگریز اور دھیر ساری ڈپلوماز آپ نے اس بیائی میں کام کرتے کرتے حاصل کیا ابھی دو جار اکیس اٹھائیس دسمبر دو جار اکیس میں جو بورڈ بیٹا کھوئی تھی جمہو کشمیر بینک کی اس میں آپ ایم ڈی اور سی او نیوکتو ہیں یعنی کہ لگ بگ لگ بگ ایک سال سر پورا کرنے جا رہے ہیں جمہو کشمیر بینک میں ایم ڈی سی او کے طور پر سر پہلے تو آپ کو ایک سال پورا ہونے والا اس کی میں بڑھا ہی دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں بینک پر بینکنگ سیکٹر پر آپ سے بات کروں ایک جرہ سر آپ انوہو بتائیں سر جمہو کشمیر بینک کے ایک سال کی کاریکال کا کس طرح کا آپ کا انوہو ہو رہا ہے دنے بہت دنیل جی اور مجھے بہت بہت خوشی ہے کہ میں آج آپ کے شو میں بست ہوں یہ سال ایکچلی جمہو کشمیر بینک کے لیے بھی اور جمہو کشمیر یونین ٹیٹری کے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ سال رہا ہے اور جمہو کشمیر میں اس بار ریکارڈ ٹوریسٹ آئے ہیں اس سال کے اندر اور جمہو کشمیر کی ایکونمی میں نئی نئی اچھی اچھی ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں اور اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ جی اینڈ کے بینک ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ہم لیڈ بینک ہیں تو بہت انٹرسٹنگ سال رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم اچھے ٹائم کے لیے بہت اچھی ادارشیلہ رکھی گئی ہے بلکل اور سر یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جمہو کشمیر کی ایکونمی بڑا فرق پڑتا ہے ٹیوریسٹ کے آنے سے اس سال ریکارڈ توڑا ہے سر اگلے سال یہ ریکارڈ اور بڑھنے والا ہے اس کی ایک وجہ بتاؤں میرے بھی ایجنڈا میں ابھی باقی ہے جمہو کشمیر گمناہ تو میں آپ سے بات کرتے کر رہا ہوں میں نے بھی مند مرا لیا ہے اگلے سال ایک یاترہ تو جمہو کشمیر کی کی جائے بلکل سر اب آئیے کچھ بہت انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے ان پر بات چیت کی جائے سات سال میں پہلی بار گروس این پی لیول جمہو کشمیر بینک کے آٹھ پرسن کی نیچہ ہے پہلے تو بتائیں سر یہ کمال کیسے ہوا ہے دوسرا کیا مان کر چلیں کہ ایسٹ قوالیٹی میں جو سدھار کا یہ ٹرینڈ ہے یہ برکران رہے گا 2023 میں کچھ اور ایمپرومنٹ دیکھنے کو ملے گا سر جی جی انیل جی مجھے بہت خوشی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ جمہو کشمیر بینک میں جو ایمپرومنٹ آئی ہے اس کا کافی حد تک جو شریح ہے وہ ہمارا جو 370 کی جو ابروگیشن ہوا اس کے بعد یہاں پورے یونین ٹیٹری میں سرفیسی ایکشن ہم لوگ لے پاتے ہیں اور اس کے کارن ہم نے سرفیسی ایکشن کافی اگریسولی لیے اور اس کے علاوہ DRT لوگ عدالت اور IBC اور NPA کی جو سیل ہم کرتے ہیں ARCs کو یا پیٹ بینک کو وہ سارے کے سارے کولیکٹیو ایفرٹس کے کارن ہم لوگ gross NPA کو ابھی 7.5% کے آس پاس لے کے آئے ہیں اور 2023 مارس تک ہم لوگ target لے کے چلیں 6% اور مجھے پورے یقین ہے ہم 6% gross NPA level کو achieve کریں گے مارس 23 تک اور اس کے ساتھ ساتھ ہی 90 NPA level ابھی ہمارا 2% ہے اس کو ہم below 2% کا target لے کے چلیں اور اس لقشے کو بھی ہم لوگ achieve کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو provision coverage ratio ہے وہ 85% کی ISO پر رہے گی کیا بات ہے تو یعنی کی مارس 2023 یعنی کی اس financial layer کے انتک 6% کے نیچے NPA لانے کا پلان ہے اور net level پر 2% سنچے بہت aggressive target ہے منافع میں بھی سر وہ aggressive بڑھت مجھے دکھری پچھلی تیمائی کے جو میں ریجل دیکھ رہا تھا آپ کے 250 کروڑ کے آس پاس کم منافع آیا جبکہ ویت ورش 2022 میں پورے سال میں ہی 500 کروڑ کم آیا اس کا آدھا تو ایک ہی کورٹر میں کم آ لیا تو سر یہ اتنے منافع میں بڑھت کی پیچھے کی وجہ جارہ یہ سمجھائیں سر یہ performance جو IT پچھلی تیمائی میں اور پہلے 6 مہنے میں وجہ اور پھر بچے میں 6 مہنے کے لئے تھوڑا outlook بتائیں سر سب سے جیدہ جو contribution ہے نیل جی وہ reducing NPA کیونکہ جیتنے بھی NPA میں recovery ہو رہی ہے وہ زیادہ تر NPA ہم نے fully provided تو provision right back ہوتا ہے اور اس سے profitability بڑھتی ہے دوسرا آپ observe کریں گے کہ اس سال میں ہماری جو credit growth ہے وہ ایک بہت اچھی growth چل رہی ہے اور اس کا attraction ہے وہ دونوں segments میں ہے corporate میں بھی ہے اور retail میں بھی growth اپنے نئی productivity نئی growth کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھی بیاز دریں بڑھ بھی رہی تو کیا اس پر تھوڑی دھیمہ پن آسکتا ہے growth پر break لگ سکتا ہے دونوں کا سامنج سے باوجود کے inflation کے بھی concern ہے اور اس میں ری ری بڑی ہے بٹ اس کے باوجود بھی credit growth اپنا momentum بنائے ہوئے ہے اس کے reasons ہیں پہلی بار public sector bank کے NPA 2014 کے بعد اتنے کم level پہ ہیں اور جس کے قارن ان کی capacity لینڈنگ capacity improve ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو write-off وہ بھی کام ہوئے ہیں write-off کام ہونے سے اور ان کے provision کام ہونے سے capital adequacy ratio improve ہونے سے لینڈنگ capacity بڑی ہے سو credit کے لیے سبھی bank سبھی credit کی lending کے لیے سبھی bank aggressive ہے ہمارا bank گورنمنٹ کا push ہے infrastructure کو infrastructure needs lot of credit اور اس کے ساتھ ساتھ جو corporates کا روزان دیکھتے ہیں وہ bank credit کی طرف جیدہ ہے capital market سے borrowing کا کم ہے تو یہ سارے factors ایسے ہیں جو credit growth کو جبردست push دے رہے ہیں تھوڑا سا headwinds ہیں اس کا بھی جکر کرنا چاہوں گا جیسے کہ ہمار اس سال کے اندر اگر آپ observe کریں گے the deposit rate the growth of deposit rate is little less than maybe half of the credit growth which is a limiting factor اگر یہ ہماری مارجن کو ایمپیٹ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹی ایشوز ہیں وہ they may also impact because some of the economies are in the danger of slipping to recession so that could be a limiting reason and ساتھ ساتھ جو interest rate کے high ہے اس سے بھی تھوڑا consumer demand پر impact آئے گا جو positive sides ہیں وہ جیادہ important ہیں اور جیادہ pushing ہیں بنیشبت یہ جو downsides ہیں تو سر مطلب آپ یہ confidence دے رہے ہیں ہمیں جمہو کشویر بینک کے لیے calendar year 2022 سے 2023 کہیں بہتر ثابت ہوگا بہت ہی بہت بہت بھروس ہمیں تھا بھی last year بھی میں آپ کو بتاؤ ہوں کہ 27 April سمجھ لیے ڈیر سال پہلے بات ہوگی 24 روپے پر جمہو کشویر بینک کو رکومنڈ کیا تھا کہ جمہو کشویر میں جو چیزیں بدل رہی ہے اس بینک جبرز آئی کی تب سے 150% سے زیادہ ریٹن آ چکے ہیں بہت جبرز پرفیمنس آپ کی لیڈرشپ میں بینک آرہی ہے بہت 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 بہت